آدھی ادھوری عیدیں تحریر میاں وکار الاسلام عید خوشیوں کا تہوار تو ہے مگر یہ غم کی شدت بھی بڑھا دیتا ہے بہت سے زخموں کو تازہ کر دیتا ہے لگتا ہے جیسے کوئی چیز زخموں کو کردتی ہی چلی جا رہی ہو زندگی آنی جانی ہے یہ دنیا فانی ہے کسی نے دوست اور رشتہ دار کھوئے ہوں گے کسی نے بہن اور بھائی کھوئے ہوں گے کسی کا لخت جگر دور ہو گیا ہوگا کسی کی ماں اور کسی کا باپ خالق حقیقی سے جاملہ ہوگا کسی کا شوہر نہیں رہا کسی کی بیوی نہیں رہی یا پھر کسی کا کوئی اور قربت والا ہمیشہ کے لیے اکیلا کر گیا ہوگا جب عید آتی ہے تو بچھڑنے والے چاہے بہت پہلے بچھڑے ہوں یا پھر ماضی قریب میں ان کی غیر موجود کی دل کے آنگن کی ویرانی کو باہر لے آتی ہے باوجود بہت سی تعلق داریوں اور رشتے داریوں کے ان کی کمی اپنی جگہ مکمل طور پر قائم رہتی ہے بہت سے مسکراتے ہوئے چہرے رنگ برنگے پیرہن اور عید کی مبارک بادیں گویا غموں کی شدت کو ساتویں آسمان تک لے جاتی ہیں نہ بندہ پھوٹ کر رو سکتا ہے نہ کھل کر دل کی کیفیت بیان کر سکتا ہے بس جدائی کا غم پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے جب کوئی عید مبارک کہتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کسی نے غموں کے تار چھیڑ دیے ہوں بہت مشکل ہوتا ہے آنکھوں پر مسنوی خوشی کا احساس رکھنا اور دل میں نہ رکنے والے آنسوں کو صاف کرتے رہنا اور اسی عجیب سی کشم کش میں عید حلکان کرتے کرتے گزر جاتی ہے عید کی خوشیاں بہت سے لوگوں سے جڑی ہوتی ہیں گویا موتیوں کی ایک لڑی ہوتی ہے جب یہ لڑی ٹوٹنے لگتی ہے تو پھر خوشیوں کے موتی بھی بکھرنے لگتے ہیں ایسا نہیں کہ اردگرد محبت کرنے والے کم ہوتے ہیں جسم چاہے پورا سلامت ہو ذہن اسی طرف ہی جاتا ہے جس جگہ چوٹ لگی ہوتی ہے بس ایسا ہی کچھ احساس کہ زخموں کے مہانے اپنے ہونے کا شدید احساس دلانے لگتے ہیں دل سبر اور شکر کا مطلب سمجھ چکا ہوتا ہے لوگوں کے دلا سے بھی کام کر جاتے ہیں انسان اوپر اوپر سے پتھر بھی ہو چکا ہوتا ہے مگر عید کے آتے ہی پتھر پھوٹ پڑتے ہیں اور ان میں نانظر آنے والے آنسوں کے کئی چشمیں پھوٹ نکلتے ہیں عجیب غم ہے جو کبھی نہیں جاتے گئے دنوں کی یادیں کبھی نہیں بھولتیں جدا ہونے والے کبھی الگ نہیں ہوتے عیدیں شاید بچھڑنے والوں سے ملانے چلی آتی ہیں ایک ایک یاد تازہ ہونے لگتی ہے بچھڑنے والا کیسے ملنے آتا تھا کیسے بلاتا تھا کیسے بات کرتا تھا کیسے غم گساری کرتا تھا کیسے دل بھیلاتا تھا اس کا ہونا کس قدر اہم تھا اور اس کا نہ ہونا کس قدر تکلیف دے ہے کاش وہ اب بھی ساتھ ہوتا کچھ دن اور کچھ پل اور اور اتنا جلدی نہیں جانا چاہیے تھا اس کے بغیر کسی چیز کا لطف نہیں عجیب سا خالی پن عجیب سی آدھی ادھوری عیدیں شاید زندگی ہے ہی آدھی ادھوری ہمیں اسے بہت سے قیمتی لوگوں کے بغیر جینا پڑتا ہے ان کی یاد میں تڑپنا پڑتا ہے اپنے دل کو بہلانا پڑتا ہے اور جینے کے بہانے تلاش کرنے پڑتے ہیں اور یہی زندگی کا بنیادی فلسفہ ہے ہمیں بہت کم میں خوش رہنا ہے ہمیں بہت تھوڑے پر گزارا کرنا ہے اسی پر ہمیں صبر اور شکر کرنا ہے ہم ایسے ایسے رشتوں میں کھو جاتے ہیں اور دل ایسے ایسے تعلقات سے مانوس ہو جاتا ہے کہ زندگی کا تصور بھی ان کے بغیر ناممکین ہو جاتا ہے مگر اللہ ہماری خواہشات کے مخالف اس دنیا کو چلاتا ہے جو ہو نہیں سکتا وہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے ایک غم جو ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ایسے کئی غم ہمارے سروں سے گزر جاتے ہیں جس آسمان میں کئی ستارے ہوتے ہیں ان میں سے چند آگے پیچھے ہو جائیں تو آسمان خالی ہو جاتا ہے چاہے پھر اسے اتنے ہی ستاروں سے دوبارہ بھر دیا جائے آج ہم کسی کے لیے رو رہے ہیں تو کل کوئی ہمارے لیے رو رہا ہوگا اور یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی ہمیں جانے والوں کی قدر و قیمت کا احساس تو ہوتا رہے گا مگر جو لوگ ہم میں موجود ہیں انہیں ہم شاید بے وقت کرتے رہیں گے جو چلے گئے وہ بھی بہت قیمتی تھے اور جو موجود ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں بعد میں رونے سے آج کا خوش رہنا اہم ہے خوش رہیں خدا جانے ہمیں زندگی نے اور کتنا آزمانہ ہے کیا معلوم ہمیں کون کون سے دکھ اٹھانے ہیں مگر زندگی نے نہیں رکنا زندگی نے چلتے رہنا ہے نئے لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہنا ہے اور بچھڑنے والوں نے بچھڑھی جانا ہے اے اللہ ہمیں سبر کرنے والوں میں شامل رکھنا آمین دعا گو میاں وقار الاسلام